ہی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا مویز گلانی کہاں سے آئے آپ سائی وال سے سائی وال سے اتنی گرمی میں کیا کرنے آئے ہیں عمران خان سے ملنے آئے ہیں محبت ہے اس کے لئے ہمارے لئے آپ ملے ہیں عمران خان کو نہیں ابھی ملنے جا رہے ہیں خان صاحب چلے جائیں گے پھر ملو گے نہیں نہیں ابھی جا کے ملیں گے انشاءاللہ اچھا آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو حقیقی ازادی لے کر دیں حقیقی ازادی حقیقی ازادی کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اصل ازادی لے کر دیں ابھی نقل ازادی ابھی ازادی نہیں میرے چوڑ کے یہ تائے بنے یہ ملک کو چلانے کے لئے یہ چور ہے گنجے جو ہے صبح پاکستان کا پچھتروہ یوم ازادی کا دن ہے اس بارے میں کیا کہیں گے اس بارے میں پاکستان ستابا لعبا لعبا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی گا محمد صالح آپ کہاں سے آئے ہیں ہم سائیوال سے ہیں اتنی گرمی میں سائیوال سے جی سار کیوں آئے ہیں خان کے سپاہی ہیں جب بھی بلائیں گے خان کے سپاہی ہیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی نہیں سار خواہش ہے انشاءاللہ ضرور ملیں گے خان صاحب سے خان صاحب کو آپ ابھی اندر جا کر دیکھ کر آئے ہیں نہیں سار وہ ابھی لسی ڈی پہ دیکھا دیکھنے کی بہت خواہش ہے لیکن راشی ساری اتنا تھا کہ میں پہنچ نہیں پا تین چار گھنٹے سے ہم ویڈ کرتے لے لیکن اتنا لہور کی وام نے اتنا راشی اتنا حجوم لوگ اتنی چاہت سے آئے کہ ہمیں بھی موقع نہ مل سکا آج ہم سار دو بھائی سے گھر سے باہر نکلے لیکن خان صاحب کو دیکھ نہیں سکا لیکن وہ لسی ڈی پہ اور لائپ اور وام کو دیکھ کر بھائی کو انکریز کر دی عوام کسی بھی کام کرنے کے لائک نہیں سب عوام ان سے مطلب کے آپ یہ کہہ لے کہ بقاوت کر رہی ہے یہ خان صاحب کے حکومت جب بھی آپ پچھلے دن میں وزیر اعلیٰ بنائے تو انہیں عوام نے دوبارہ امپروو کر دیا کہ یہ امپورٹرٹ حکومت ہے تو اس لیے میں یہ کام دینا چاہتا ہوں کہ زادی کے لیے دوبارہ یہ الیکشن کرائے جائے اور دوبارہ حکومت کو مطلب کے خان صاحب کو آنا دیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر واپس آگے حکومت میں تو پاکستان کو جس طرح سے وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ لے کر چلیں گے انشاءاللہ ضرور چلیں گے وہ لوگوں نے ابھی بھی کہا کہ ہمارے پر مشکل وقت ضرور آئے گا لیکن ہم اقیقی زادی کے طرف ضرور چلیں گے لیکن ہمارے کچھ وقت ہمارے لیے مشکل ہوگا ساڑھے تین سال عمران خان صاحب نے جورمنٹ چلائی ہے آپ ساڑھے تین سال سے مطمئن ہیں جی سر میں بلکل مطمئن ہیں لیکن وہ پچھلے ستر سال سے ملک میں اتنی گلادت اتنی گندگی پھلائی ہوتی ہے خان صاحب ان کو صاف کرتے ہیں مطلقہ جب تک وہ پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تو یہ جو پی ڈی ایم کہہ لیں انہوں نے حکومت کو نام حضور کر دیا منگائی پہلے کہتے تھا یہ منگائی مہارچ ہے تو لیکن یہ خود دیکھیں پٹرول کس قیمت پر جا چکا یہ ساری قیمتیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سیدھ کار دیا اور سٹوڈنٹ کو ساتھ سکالرشپ دی انہوں نے بہت بینیفیٹ دیا پٹرول دنیا میں سب سے کم مطلقہ کیمت بھی ملتا رہا لیکن ان کے آنے کے بعد آپ کیمتیں دیکھ لیں کہ تینے دگنی منگائی ہو چکی ہے میں بلکل الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ موتیمن خان صاحب کے گومت ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی گا سفدر عباس نام سفدر بھائی کہاں سے آئے ہیں اکارا سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں عمران خان نے کال دی تھی کہ اکیم آج کے لیے تو ہم آئے ہیں انشاءاللہ جب بھی کال آئے گے ہم ضرور حاضر ہوں گے گھر والوں کا کہنا اتنا مانتے ہیں جی مانتے ہیں یہ تو بہت اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب نے آپ کو جو کال دی جی جی وہ ان کا کیا ویجن تھا یہاں پر بلانے ان کا ویجن تھا کہ یہ ہم ایکچلی ان کا جو مین ویجن تھا وہ کہتے تھے کہ امریکہ کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے امریکہ کی کہنے پہلی تو ہم اس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں مطلب ان کا مین کہنے کا مقصد ہے کہ جو آج کا میں نے ان کی تقریب یہ بھی سنی میں لیٹ ہو گیا میں انٹر تو نہیں ہو سکا لیکن باہر میں نے سنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم روس کے پاس گئے جس کی وجہ سے امریکہ نے ہمیں کہا کہ آپ یہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا تو میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے جانا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے مطلب کہ ہٹ آیا اور دوسری قومت آئی تو یہ ایک ویجن ہے کہ ہم نے ان سے آزادی لینے ہم ہمارا جو مقصد ہو ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے ہم کسی کا کہنے پہ نہیں چل سکتے مطلب ہم جو دل کرے گا وہ ہم کریں گے مطلب ہم گلامی نہیں کسی کے کریں گے اس سلسلے میں کیا کہیں گے جی بلکل ہم ایکچولی جب ہم نے انیس سو سنتاریس کو ازاد کروایا تھا قیدی آزم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنا ہمارا سارے اپنی مطلب کے ثقافت ہوگی ہماری اپنی مذہب کے مطلب کی رہول ایمپلیمنٹ ہوں گے لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہم سارا یورپین سے چاہے ہیں مطلب امریکہ کے کہنے پر وہ جو کہتا ہم وہ مانتے ہیں آپ نے بشباز شریف کی بھی پہلے سی انہوں نے کہا کہ ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں اور ان کی وہ وینٹی لیٹر ہمارا امریکہ کے پاس ہے وہ کسی وقت بھی ہمیں مطلب بند کر سکتے تو ہم کوئی گلام ہیں جو ہم کے مطلب ان کے کہنے پر چلیں یا ان کے ہم ایک ازاد ملک ہیں مسلمان ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق جی سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطلب رہ سکتے ہیں جو ہمارا دل کرے گا وہ کریں گے ہم کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کر سکتے وہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں ایکٹلی مین مقصد بھی امران خر کے آنے آہ ساتھ ملنے کا ہمارا یہ ہی ہے دیکھو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ میں کہہ رہا تو ہم اس طرح کر رہے ہیں دیکھ ابھی ہمارے جو یہ اکومت ہے اب ان کی تقریریں سن لیں انہوں نے ہمیں کہا اس نے امران خر نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ ہم امریکہ نے ہمیں یہ کہا تو ہم ایسا کریں گے اور جو دوسرے ہیں انہوں نے ہمیں یہ حالانکہ شباہ شریف نے کہا ہم مجبور ہیں ہماری محشت جو ہے وہ امریکہ کی کہنے پر چاہ رہی ہے وہ چاہے تو ابھی ہم یہ مر سکتے ہیں مطلب کہ مارا وینٹی لیٹر وہ اتار سکتے ہیں تو یہ کیسی باتیں ہیں مطلب ہم پھر ازاد تو نہیں نہ ہوئے یہاں سے ایک انپڑ بندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ ہم امریکہ کی کہنے پر چاہ رہے ہیں مطلب وہ چاہیں تو ہم مر جائیں ہم وہ چاہیں تو ہم جی لیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم غلام تو نہیں ہیں تو میرے مقصد بھی امران خان کے آنے کے ساتھ نکلنے کا نکلنے کا یہ ہی ہے کہ ہم مرد جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے ہم کسی کے کہنے پر نہیں چلیں گے اگر امران خان صاحب کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا جی جی تو پی ٹی آئی کا کیا بنے گا پہلی بات ہے کہ وہ کریں گے ہی نہیں ان کو پتہ ہے یہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ فل ہے اور باہر بھی اتنی عوام ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں مطلب پہلی بات انہوں نے فورن فنڈنی میں کرنا ہے فورن فنڈنی میں اتنا وہ مطلب ان کی گلتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں میں سن رہا تھا کہ چار پانچ ایسے میں نے وہ سنے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے فنڈنگ کیا تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے تو ابھی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں گیا سپریم کورٹ میں گیا تو انشاءاللہ وہاں سے پوزٹیو ریزلٹ آئے گا مجھے پورا چکین ہے ہنڈر پرسنٹ شکین ہے کہ وہ نائل ہوں گے بھی نہیں مطلب اگر وہ گلت ہوں گے تو نائل ہوں گے نا تو مجھے سو پرسنٹ شکین ہے وہ گلت ہی نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ نائل ہی نہیں ہوں گے بہت شکریہ جی آپ آج کل سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں ہم عمران خان کے سلسلہ ٹرن کرنے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ میں فیصلہ بات سے فیصلہ بات اتنی گرمی میں یہ چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ ہے ہاں پور کیا تو آپ یہاں پر اتنی گرمی میں کیا گرنے آئے پاس میں عمران خان کی سپورٹ کے لیے ہیں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے ساتھ ہاری عوام ہے عمران خان کی سپورٹ کرنے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملک کو ایک حقیقی ازادی لے کر دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ ملک کو کی ازادی لے کر دے سکتے ہیں اور کوئی چوائس ہے آپ کے پاس باقی تو سب چور ہیں ٹرانگ یا وہ حمدہ ککڑی بھاگ گیا اوزر لندن آپ ادھر جائیں تو صحیح میب فیر کے فلیٹس میں ایسے نارمل فلیٹ ہیں لوگ چور چور کے نارے لگاتے ہیں ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے سینئر سیٹیزن موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی برکسلام رحمت اللہ کیا نام ہے آپ کا جی پروفیسر شاہد میں راج ہوں جی میں ماشاءاللہ آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں لہور ایک بالٹاؤن سے سر آپ یہ بتائیں آپ یہاں پر آج کیوں آئیں گول گپے کھانا آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنابے والا نوجوان ماشاءاللہ چشم بددور بہت اچھی سید کے مالک ہیں آپ اور میرا خیال ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی سید مند ہی ہوں گے میں یہاں پر سچائی حقیقت بہادری دلیری اور پاکستان کی خالص محبت ایک انسان کے دل میں دیکھ کر اس کی بقا اس کی افاظت اس کی دعا اور اس کا لک آفٹر کرنے کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں اس کی آواز میں آواز ملانے کے لیے اس کو لبیک کہنے آیا ہوں اور اس کا نام ہے جناب عمران خان وہ پاکستان کے ایسے کپتان ہیں جو پاکستان کی ناؤ کو بنیادی 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 بنیادوں پر لے کر چلیں گے ان کی بنیادی جو بنیادے ہیں وہ سچائی ہے دلیری ہے اور پاکستان سے خلوصیت اور پاکستانی عوام سے مکمل محبت ہے اور ایسے وہ لیڈر ہوتے ہیں جو اپنی عوام اور اپنے ملک کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں ان کو اپنی جان مال اور اپنی کسی ذاتی مفاد کی کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ تمام خصوصیت میں نے نوجوان آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب میں دیکھی تو میں ظلفکار علی بٹو شہید کے بعد دو ہزار جو ساتھ کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں میں نے پاکستان کی بیتری اور بقا کے لیے عمران خان کو سلیک کیا اور ان کی سیاسی ویجن کے ساتھ چل پڑا کیونکہ بٹو صاحب دنیا سے جا چکے تھے جو شخص جو شخصیت دنیا سے چڑی جائے اور شہید ہو جائیں تو وہ پھر عوام اور ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جتنا کہ وہ زندہ رہ کے کر سکتے لہذا عمران خان کو میں نے سلیکٹ کیا اور ان کی طرف ہو گیا تو آج بھی ان کی ان کا بہت خوبصورت فلسفہ ہے کہ حقیقی آزادی اگر غور کریں تو یہ بات سو فیصد سچ ہے کہ واقعی ہم پچھتر سال سے آج تک حقیقی آزادی کو حاصل کرنے میں ناکام رہے اس کی سب سے بڑی بدرزی بھی مانی یہ ہے کہ ہمیں بٹو صاحب اور محترمہ کے بعد کوئی اچھا اور خلوص نیت والا لیڈر نہیں ملا لیڈر میں میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف سیاست کو عبادت سمجھ کر استعمال کرے اس پہ کام کرے تو پھر وہ سیاستدان میرے نزیر کہلاتا ہے کیوں کہ عوام کی جو صحیح خدمت ہے عوام کی جو صحیح مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہی سیاست ہے اور جب آپ خلق خدا کی خدمت کریں گے سچائی کی بنیادوں پر تو پھر وہ عبادت میں آ جاتا ہے اس لیے میں سیاست کو عبادت کہتا ہوں یہ بھی خصوصیات عمران خان میں شامل ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو بلا کر اور اپنے ذاتی ایش و آرام کو کی پرواہ نہ کیے کرتے ہوئے وہ عوام کی فلا اور ببوت کے لیے میدان میں اترے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے کہ سوائی سمبلی ہے قومی سمبلی ہے پارلیمنٹ ہیں ادارتیں ہیں یہ سب جنرل سٹور نہیں ہیں نہ ہی ان میں پڑیوی چیزیں جو ہے وہ بکاؤ ہیں جیسے کہ آٹا دال چینی چائے کی پتی وغیرہ وغیرہ یہ مقدم لوگ ہوتے ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور عوام کے لیے ہی اچھی پالیسیز اور اچھی منصوبہ سازی کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ عوام کو نریف ملے عوام کے ان کے بنیادی حقوق ان کے گھروں کے دروازے نوک کر کے ملے کہ جی ہم آ گئے ہیں جی پچھلے چھبیس سال سے عمران خان صاحب اسی میشن پر لگے ہوئے ہیں آپ کو کب محسوس ہوا کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اس میں عمران خان کی سچائی کو بھی ڈسکس کر لیا جائے گا عمران خان کی طرف میرا دہان میری توجہ اس وقت گئی جب محترمہ بیرزیر بھٹو کا اسیسینیٹ ہوا دو ہزار سات میں کیونکہ جب وہ پاکستان میں آئی ہیں ملک بدری کے بعد آٹھ نو برس کے بعد تو اس کی اپنی سوچ سے زیادہ جمعہ غفیر لوگوں کا کارساز کراچی میں جمع ہو گیا پہاڑوں سے بھی لوگ آ گئے اپنے کچن اور گلی محلوں سے بھی لوگ آ گئے تو وہاں آگر بینزیر صاحبہ جو بدل گئی اور خاص لیڈر بن گئی تو ان کو اسی تبدیلی فوری تبدیلی کی وجہ سے موقع پر اسیسینیٹ کر دیا گیا ایک دن بج گئی دوسرے دن وہ جب انہوں نے لاہورہ بھی آنا تھا یہ پنڈی میں غالباً جلسہ تھا وہاں پر ان کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا جب ان کا اسیسینیٹ ہو گیا اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں میں عمران خان صاحب کو منتخب کر چکا تھا کہ اس کے بعد پاکستان کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے دو ہزار کے ساتھ کے بعد تو آپ عمران خان کی طرف آ گئے اسیسینیٹ اسیسینیشن کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے بہت اچھا سوال کی ہے مجھے بچپن اور سکول یاد کرا دیا آپ نے میں اس وقت پرائمری سکول میں تھا تو جب بھٹو صاحب کا ایک جو نعرہ تھا وہ بہت مشہور تھا سادہ بھٹو آوے ہی آوے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کو پرائمری سکول کا وجہ تھا تو میں وہاں پہ نعرے بازی کرتے 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 آگے تک چلا گیا مجھے اخبار بھی نہیں کا شوق تھا اخبار پڑتا تھا تو اخبار میں جب بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات پڑتا تھا تو وہ اندر میرے خون پر گس جاتی تھی وہ مجھے بہترین لیڈر لگے اور بہت اچھے لیڈر لگے اسی طرح میں آئی سکول میں پہنچ گیا پھر میں مچور ہو گیا ان کی سازت میں تو پھر میں باقاعدہ ان کے ان کی پارٹی میں شامل ہو گیا میں نے بھٹو صاحب کو بل مشافہ نہیں کبھی ملا مسافہ کبھی نہیں کیا کیونکہ اس وقت میں اتنا مجھے سمجھ نہیں تھی کہ کیسے جانا ہے مین قیادت مرکزی قیادت کے قریب کیسے جانا ہے ان کے ساتھ چلا گیا پھر میں کالوج میں گیا تو بھٹو صاحب کی محبت میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی اور میں دور ٹو دور بھی اور ادھر ادھر بھی جا کے ان کے بھی کہتا تو پھر اس کو پھر ان کو پھر سیونٹی نائن میں ہنکر دیا گیا دل برداشتہ ہو گئے پانچ سال میں اپنی تعلیم کو خیر بائد کہہ دیا تھا ان کے غم میں ان کے اتجاج میں آپ یہ بتائیں کہ محترمہ کے جانشین بلاول بھٹو میں آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کا نام آگے لے کر چل چکیں گے شکریہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے آپ کا بلاول بھٹو کو میں بھٹو کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا پہلا سیشن ہے جو آپ کا سیشن ہے اس میں میں شاید بھٹو استعمال نہیں کروں گا کیونکہ وہ بات مجھے اس میں نظر نہیں آئی عمران خان صاحب جب پہلی دفعہ اٹھارہ کی لیکشن میں پرائم نیسٹر بنے تو قومی اسمبلی میں سب لوگوں نے اپوزیشن کے لینڈوں نے بھی اپنی اپنی سپیچ کی اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی ان کی جو سپیچ تھی نا بلاول بھٹو صاحب کی وہ انتہائی مفید اور انتہائی بامینی اور موقع محل کے این مطابق تھی اس میں انہوں نے اپنے بہت سے نقائد بیان کیے تھے جس کا تعلق پاکستان کی اندرونی پوزیشن اور برونی حالت کے بارے میں بھی تو مجھے لگا کہ یہ جو شخص ہے بلاول بھٹو اس کے اندر اپنے نانا اور ماں کے سیاسی جراسیم کوٹ کوٹ کے ہیں یہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اب آپ سے ایک بہت ہی مزے کا کوئیسٹن آپ یہ بتائیں خان صاحب نے خان صاحب نے ساڑھے تین سال گورنمنٹ کی کیا آپ خان صاحب کے ساڑھے تین سال سے مطمئن ہے یا رب سارے اچھے سارے سوالت اچھے کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ساڑھے تین سال اور پینتیس سال میں فرق ہوتا ہے نا ہوتا ہے نا عمران خان کی ساڑھے تین سال کی کارکردگی سے میں اس لیے خوش ہوں بلکہ بہت خوش ہوں کہ صرف ان کی شخصیت کیلئے نہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا اپنی گری ہوئی اکانومی کو اٹھا کے انہوں نے ترقی کی طرف آہستہ آہستہ چلا دیا تھا ایک بات انہوں نے یہ کی دوسرا کام انہوں نے اسلامی فوبیا کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر جو آواز اٹھائی اور ان کو تحفظ دیا اور اسلامی فوبیا والے لوگوں کا حوصلہ پست کیا اور قوام متحدہ سے یہ بات منوانے میں کامیابی ان کو ملی کہ وہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلامی فوبیا کے اخلاف لوگوں کے بارے میں اس دن کو پندرہ مارچ کے حوالے سے منائیں گے ایک تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا تو اس تیسرا کام جو انہوں نے اپنی عوام کے لیے کیا اس میں احساس پروگرام بھی ہے اور اس میں اور بھی اس طرح کے ہیں پروگرام اور آشن کارڈ کے بھی حوالے سے بھی نوجوانہ کے پروگرام میں ایک خاص پائنٹ جو انہوں نے کیا جو آج تک سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں وہ ہے نیا پاکستان صحت کارڈ اور یہ میں نے تجربہ کیا ہے مختلف ہسپٹلز میں جا کر کہ یہ دیکھوں کہ یہ صرف نعرہ ہے اور میں نے گیا ہوں میں نے دیکھا وہ سفید کارلر لوگ جو نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہیں لیکن وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے مالی طور پر تو ان کو میں نے جب دیکھا ویلچیئر پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو میں نے پوچھا ہے کہ آپ پنجاب کارڈلی جی مہے میں ہیں تو کیا آپ کا علاج فری ہو رہا ہے کہتا ہے جی مجھے جو سولت دی ہے عمران خان نے صحت کارگی اس کو استعمال کر رہا ہوں میرا تو ایک ربیاب نہیں لگا اور میں عمران خان کو بہت دعائیں دیتا ہوں اس طرح میں کئی مریضوں سے ملا ہوں اور شیخ دہت میں بھی مری ملاقات ہوئی ہے اور پھر میں نے اپنا بھی چک کیا کہ میرا بھی بنایا ایسے ہی میں نے چک کیا تو میرا بھی بنا ہوا تو یہ اتنا بڑا کام ہے ان کا فلاہی کام ہے عوام کے لیے ایک بندے کے اکاؤنٹ میں علاج موالجے کے لیے دس لاکھ ربیہ دینا میں پاکستان کی اسٹری نہیں کہتا میں سب کانٹیننٹ کی اسٹری کہتا ہوں جس میں دیکھ لیں ایسا کسی نے کیا پہلے اس لیے میں ان کی کارکردگی سے انتہائی مطمئن ہوں اور انہوں نے اس کے علاوہ جو بات کی اچھی کہ ٹیکس کی جو ریکوری ہے وہ انہوں نے پچھلی کمتوں سے زیادہ کی ہے زیادہ سپیڈ میں کی ہے اور وہ ٹیکس انہوں نے پبلک عام پبلک اور غریب لوگوں کے اوپر لگایا یہ یہ باتیں انہوں نے جو کی ہیں یہ انتہائی زبردست ہیں اور پیٹرول فیول کے معاملے بھی میں بھی بڑھانے میں بھی اور مہنگائی بھی کو بھی بڑھانے میں سب سے پہلے وہ پریاریٹی عوام کو دیتے ہیں ان لوگوں کو دیتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہوئی بھی ہی مہنگائی کی کوئی بات کرتے ہیں ورنہ وہ مہنگائی نہیں بڑھایا پیٹرول انہوں نے نہیں بڑھایا تھا بلکہ انہوں نے سستہ بھی کر دیا تھا ناظرین یہ عمران خان کے حقیقی ٹائگر ہمارے ساتھ موجود تھے جی ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے اگر لوگوں کی گفتگو فیصلہ آپ خود ہی کیجئے گا اس کے ساتھ اپنے زبان موسن بیٹ کو اجازہ دیں نیکس پرگرام میں ملاقات ہوگی